ان کے لب رنگی کی نتھابیں تھی جس نے عبدالقادر صاحب ہیں کوڈیو انہوں نے ویجی ہے حوالی بن پروفیسر عبدالقادر صاحب ہیں جناب آپ کی خدمت میں میرا ایک سوال ارج ہے فس کرتا ہوں کہ میں ایک قربانی کا جانور کو میں پال پوس رہا ہوں اور قربانی کا زب وقت آتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے اس کو زبا کروں اور میں ایک لیفٹ ہنڈڈ ہوں مطلب اپنی ساری کام جو ہے نا میں بائیں ہاتھ سے کرتا ہوں اسے لکھنے پڑھنے کا خاص کریں اب چونکہ میں اس معاملے میں ایکسپارٹائز ہوں کہ میں بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہوں تو کیا اس صورت میں بائیں ہاتھ سے قربانی کے اس جانور کو زبا کر سکتا ہوں پہلی چیز دوسری بات چونکہ میں بائیں ہاتھ سے لکھتا ہوں تو کیا میں عربی کے آیات تعویز وغیرہ کیا میں بائیں ہاتھ سے لکھ سکتا ہوں جب آپ احج کریں اسلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ ہاتھ سے لکھنے کی بہت سارے لوگوں کو یہ آدھا تو ہوتی ہے بچپن ہی سے بہت سارے معاملات ہاتھ سے کرتے ہیں تو اسی لئے آپ کا آپ نے بتایا کہ جو جانور آپ نے پالا ہے اس کو آپ خود زبا کرنے چاہتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جانور زبا ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی اس کا زبیحہ اس کو کھانے کا حکم ہے تو جانور زبا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا قربانی ہو جائے گی اس میں کوئی بھی عجر نہیں ہے اور ایسے لوگوں کے لئے جن کا ہاتھ سیدھے ہاتھ کی زیادہ تیز کام کرتا ہے صحیح کام کرتا ہے جانور زبا کے وقت تو احتیاد یہی ہے کہ آپ کو اُلٹے ہاتھ سے ہی کاٹنا چاہیے اگر سیدھے میں یعنی زور کا اندیشہ ہو کہ ایسے صورت میں آدمی تھرو بہت دھور تک نہیں پھیک پاتا سیدھے ہاتھ کی وہ پاور نہیں ہوتی کیونکہ جانور زبا کرنے میں اس چیز کا لحاظ رکھا جائے گا آپ نے ان کی شرائط میں پڑا ہوگا کہ چھوری بغیرہ کو اتنا تیز کرے اور اتنی جلدی میں جانور کو زبا کر دے گا اس کو درد کا احساس نہ ہو نہ کہ یہ کہ چھوری پہ دھار نہ ہو یا اتنی آہستہ کاٹے کہ جانور کو تکلیف ہو تو ان چیزوں کی ممانعت ہے اور یہ زیادہ سخت ہے جانور کے اوپر تو اگر آپ سیدھے ہاتھ سے جانور زبا کریں گے ظاہر ہے کہ ساری نسے نہ کاٹ پائیں اور اس صورت میں جانور زبا تو تب بھی ہو جائے گا مگر اس کو تکلیف کا اندیشہ ہے کہ چھوری آپ سے اگر صحیح نہیں چلے گی تو جانور کے لیے یہ ایزہ کا باعث بن جائے گا لہٰذا اس سے بچا جائے اور الٹے ہی ہاتھ سے اگر آپ کو امید ہے ظن غالب ایک الٹے ہاتھ سے بہت آسانی سے جانور کو زبا کر دو گے تو کر دینا چاہیے یعنی الٹے ہاتھ سے کرنا چاہیے اب یہ کہ اگر قربانی کے ابھی بہت وقت ہے آپ کے جانور میں سیدھے ہاتھ سے اگر آپ اتنا یعنی پریکٹس کر لوگے کہ اس پر قادر ہو جاؤ تو پھر آپ کو چاہیے کہ سنت یہی ہے سیدھے ہاتھ سے جانور کو زبا کیا جائے اب یہ قادر ہوئے یا نہیں اس کے لیے آپ پریکٹیکل کہا کرو گے یعنی کس پر ٹرائے کرو گے کہ چھوریت نیتیز آپ سیدھا سے چلا پا رہے ہو کہ جانور ایک دم زبا کر دو گے تو کسی ایسی چیز پر آپ ٹرائے اگر کریں نرجیف چیز پر کہ جہاں ٹرائے آپ کریں تو معلوم چل جائے کہ اگر آپ زبا کرو گے تو کر لوگے لیکن میرے حساب سے پھر بھی رسک نہیں لینا چاہیے جانور کی تکلیف کے لیے اس لیے اس لیے اُلٹی آس سے زبا کر لو باقی معاملات بھی آپ اُلٹی آس سے جیسے کہ آپ نے تاویز کا بتایا لکھتے ہو قرآنی آیا تو اگر آپ سیدھے ہاتھ سے لکھنے کی اس کو مشک کرو کوشش کرو جب لکھنے پہ قادر آ جاؤ تو سیدھے سے شروع کرنا چاہیے کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ایک ہی دن میں تبدیلی کر دینا یہ آسان نہیں ہے ہر کسی کے لیے اور شریعت اتنی سخت بھی نہیں کہ اس کے اوپر یہ حکوم ایسا لات دے کہ آپ سیدھے ہی ہاتھ سے زبا کرو چاہے کر سکو یا نہ کر سکو لہٰذا اگر آپ لکھنے کی اسی بھی حدیث کو اور بھی بارت کو یہ جائز ہے اس میں ایسی ان کے لیے کہ جن کو الٹے ہی لکھنے ہاتھ سے آدھات ہے مگر یہ کہ جس طرح آپ نے کھانے کی پریکٹس سیدھے ہاتھ سے کری ہوگی تو ظاہر ہے کہ الٹے ہاتھ سے لکھنے کی کریں گے تو آسانی سے ہو جائے گی مگر ایک عمر ایسی آ جاتی ہے اسکول میں پڑھتے پڑھتے جب بندہ کولیج یا دیگر معاملات میں جاتا ہے آگے تو وہاں الٹے ہاتھ سے لکھنے کی جب حیبیٹ اتنی زیادہ بن جاتی ہے کہ وہاں آدمی کو بلکل قادر ہو جاتا ہے وہ الٹے ہاتھ سے لکھنے تو سیدھے ہاتھ پر اس کے بعد لکھائی مقام نہیں کر پاتا تو ایسی تو مجبوری ہے آپ کی کوئی اس میں توہینی والا معاملہ جب پوچھنا جاتے نہیں ہیں اور گناہ والا معاملہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو جب الٹے ہاتھ سے لکھنے پر قدرت ہے تو آپ الٹے ہاتھ سے تاویز وغیرہ یہ ایسا معاملات لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح جانور زیبہ کرنے کے تعلق سے اور جانور کا سوال آیا تو دو چار سوال میرے ذہن میں اور بھی آگے جو لوگوں نے بھی کچھ دن پہلے کیے تھے میں اس کا بھی تھوڑا آسانی کیا شرائطیں تو جانور زیبہ کرنے کے لئے جو شرط ہے وہ شرط ہے ایمان والا ہونا یعنی کلمہ گو ہونا مسلمان ہونا اس کے لئے شرط ہے اس کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ آدمی کا وضو ہو یا نہ ہو بے وضو لی جانور زیبہ کر سکتا ہے اسی طرح ناپاکی بھی شرط نہیں ہے کہ جانور زیبہ ناپاک نہیں کر سکتا کرنا چاہے تو کر لے اور حلال بھی ہوگا لہٰذا احالت حیز میں اگر عورت جانور زیبہ کرے گی تو حلال ہو جائے گا اسی طرح اگر آدمی پر غسل واجب ہے جانور زیبہ کرنا چاہے تو جانور زیبہ ہو جائے گا لہذا مرد ہو عورت ہو پاک ہو ناپاک ہو اور وضو ہو بے وضو ہو غسلہ ہو بے غسلہ ہو تو ایسی صورت میں جانور زیبہ ہو جائے گا عورت بھی جانور زیبہ کر سکتی ہے تو یہ اس کے جانور زیبہ کرنے کے معاملے میں ایمان کا ہونا لازم ہے اور کلمہ کو اتنی آواز سے پڑھے گے کم از کم خود کے کانوں میں سنائی آنی چاہیے اگر وہ تکبیر اتنی آہشتہ پڑھتا ہے یا پڑھتا ہی نہیں دل میں پڑھتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس صورت میں جانور زیبہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ جانور کو زیبہ کرتے وقت کلمہ کا پڑھنا اور تکبیر وغیرہ کا پڑھنا بلند آواز سے ہونا چاہیے کہ خود کے کام سنیں جانور کو زیبہ کرنے اور جانور کے گوشت کے تعلق سے قربانی کے مسائل کے اوپر ایک پلی لیسٹ الگ سے چینل پر ڈھلی ہے آپ اس کو مرتبہ ضرور دیکھیں پلی لیسٹ میں جا کے وہاں اس فولڈر میں جانور اور قربانی کے تعلق سے مسائل ہیں تو اس طریقے سے آپ معاملہ جو جانور کو زبا کرنے کا